موسیقی موسیقی آدھا برز ہے آپ دیکھ رہے ہیں ایڈین اردو نیوز اور آپ کے ساتھ میں ہوں ڈاکٹر سید وحب الحق قبروں کے سلسلے کو شروع کرنے سے پہلے آئیے ڈالتے ہیں ایک نظر دن بر کی ہم قبروں پر موسیقی بزم تطہیر عدب اور انگاباد کے زیر احتمام جیس نے نورو الحسنین کے تحت تین خاتون ناویل نگاروں کی کتابوں کا رسم اجرا موسیقی فصل بیما یوجنا میں ہزاروں کروڑ روپے کا گھبلہ ریاستی وزیر مملکت عبدالستار نے کیا تحقیقات کا مطالبہ موسیقی لائف کیر اسپتال میں جاری ہے مریضوں کے ساتھ گھوٹ خسوٹ ایمیل سی امباداز دانوے کی مداخلت کے بعد اسپتال نے لوٹائی مریضوں کو زائد بل کی رخم موسیقی اور شیخ ماجد ختل کے شبے میں تین نوجوان ہوئے گرفتار اب خبریں تفصیل سے بز میں تطہیر عدب اور انگاباد کی جانب سے جشن نور الحسنین کے تحت آج ایک آن لائن پروگرام میں خاتون مصنفہ ڈاکٹر نازنین سلطانہ ڈاکٹر شازیہ فرہین اور نئیم اکتر کی کتابوں کا اجراح عمل میں آیا شہر کے عدبی حلقوں کی معزز اور نمائی شخصیات نے پروگرام میں حصہ لے کر ان نئی قواتین مصنفہ کی حوصلہ افضائی کی کورونا وبا کی وجہ سے آج ہر انسان زندہ رہنے کے لیے سخت جدو جہد کرنے پر مجبور ہے بترین حالات اور پابندیوں کی وجہ سے عدبی و تہذیبی سرگرمیاں تقریباً مفقود ہو چکی ہیں کسی کے ذہن پر عدبی سرگرمیوں کا خیال بھی نہیں گزرتا ان حالات میں بز میں تطہیر عدب اور انگاباد نے نوجوان ناویل نگار خواتین کی صلاحیتوں کو پروان چڑھانے کے لیے ایک بہترین خدم اٹھایا جیش نے نورال حسنین کے تحت آج ایک آن لائن پروگرام کا انعقاد کیا جس میں تین اُبھرتی ہوئی خواتین ناویل نگاروں کی ناویلوں کا اجرہ عمل میں آیا معروف شاعر اسلم مرزا کی زیر صدارت اس پروگرام میں ڈاکٹر نازنین سلطانہ کی ناویل نورال حسنین اپنے ناویلوں کے آئینے میں کا اجرہ پرنسپل ڈاکٹر رفیق زکریہ مومنس کالیج ڈاکٹر مقدون فاروقی کے ہاتھوں ڈاکٹر شازیہ فرہین کی ناویل اردو ناویل کا فن اور معاصر ناویل نگار کا اجرہ بین الاخوامی شورتی آفتہ عدیب نورال حسنین کے ہاتھوں اور ڈاکٹر رفیق زکریہ کالیج فار وومنس کے شعبہ اردو کی سابقہ صدر پروفیسر شرفن نہار کے ہاتھوں نعیم اختر سراج خان کی ناویل مشتاخ احمد یوسفی بحیثیت مزاہ نگار کا اجرہ عمل میں آیا معروف عدیبہ رانہ حیدری اس پروگرام میں بحیثیت مہمان اعزازی شریک رہی بز میں تطیہر عدب کی صدر ڈاکٹر اسودگوہر نے ایڈین سے ملاقات میں تنظیم کی سرگرمیوں اور اغراض و مخاصد پر روشنی ڈالی ناویل نگار ڈاکٹر شازیہ فرہین اور ڈاکٹر نازنین سلطانہ نے پروگرام کی کامیابی پر مسرط کا اظہار کرتے ہوئے کہا اس پروگرام کی غائر معمولی کامیابی نے ان کے حوصلوں کو جلہ بخشی ہے اردو عدب وہ زبان کی بخا اور فروغ کے لیے اس طرح کے پروگراموں کا انعخاض ضروری ہے جس کے لیے بز میں تطہیر عدب کی کاوشیں خابل ستائش ہیں بز میں تطہیر عدب خواتین کی عدبی تنظیم ہے جس میں اورنگ آباد کے نئے لکھنے والے بچیوں کی رہنمائی وصلہ کی جاتا ہے ان کے لیے ہم تقریباً دو سال سے سیشنز رکھ رہے ہیں مختلف اسلاحی سیشنز کا علیقات کر رہے ہیں لڑکوں کا عمومن خواتین کا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ وہ کھل کر اپنی تخلیقات پیش نہیں کر باتی اسی لیے ہم نے یہ سنچے کہ خواتین کی اقدری تنظیم خائم کی جائے جس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ علیگر ہو ہیدر آباد ہو دہلی ہو ہر جگہ خواتین کی اپنی تنظیم ہیں اور انگاباد شہر کا ایک تاریخی پس منزر رہا ہے اوہدو ادب کے سلسلے میں اس لیے ہماری بھی خوہش تھی ہماری بھی یہ کوشش تھی کہ یہاں پر بھی ایک خواتین کی تنظیم خائم کی جائے اسی لیے ہم نے یہ تنظیم کا انخواد کیا ان دو سالوں میں ہمارے اٹھرہ نشستے ہو چکی ہے آن لائن ہی سہی آف لائن ہی سہی آف لائن ہی سہی آف لائن ہماری تنظیم کے انخواد کے بعد سے آٹھ ماہ کے اندر لوگ ڈاؤن لگ گیا لیکن اس لوگ ڈاؤن سے پہلے آٹھ ماہ میں ہماری آٹھ ادبی نشستیں بھی اس کے بعد جولائی جون دوہزار بیس سے ہمارے تقلیبن زوم ایپ پر چھے سے ساتھ آن لائن میٹنگ ہو چکی ہے آج کا پروگرام ہمارے جو بزم کی اراکین ہے تین میمبر میں ہمارے اہم میمبر ہے یہ تینوں بھی فال میمبر ہے ان کی کتابوں کا رسم اجرہ منقلد کیا گیا بزم تتہیر اے ادب کی جانب سے اور جشن نور و حسنین کے زمین میں بھی آج میری پہلی کتاب کا رسم اجرہ تھا مجھے تھوڑا سا ڈر بھی تھا کہ نام آسائد حالات لوگ ڈاؤن یہ چیزیں ہونے کی وجہ سے ہمارا پروگرام صحیح طریقے سے ہو سکیں گا یا نہیں مگر اللہ کا شکر ہے کہ بزم تتہیر اے ادب کے تحت ہمارا پروگرام آرینج کیا گیا اور اس میں ہمیں سوچے ہی نہیں تھے اس سے کہیں زیادہ کامیابی ملی پیزرائی ملی اور ہمیں اس پروگرام کے ذریعے ایک حمد افضائی بھی ملی انشاءاللہ میں آگے بھی میرا لکھنے کا سفر جاری رکھوں گی مارے والی صاحب کی خواہش تھی کہ میری بیٹی پڑے اور میں نے ان کی خواہش ان کی حیات میں تو پوری نہ کر سکی لیکن ابھی کوشش کر رہی ہوں کہ میں ان کا نام روشن کر سکوں نورل حسنین اپنے ناویلوں کے آئینے میں یہ میری تیسری کتاب ہیں اس سے پہلے میری بودان کی کرداروں کا توزیح اشاریا اور دوسری پیکر تنقیت منظر آم پر آ چکی ہے اور یہ تیسری کتاب نورل حسنین اپنے ناویلوں کے آئینے میں جس کا رسم اجرہ بزم تدھی رہدب کی جانب سے جشنی نورل حسنین مجھے لگا تھا کہ آن لائن پروگرام ہونے کے وجہ سے اس کا رسپانس اتنا بہتر نہیں رہیں گا لیکن الحمدللہ اس کا رسپانس بہت اچھا تھا اور یہ پروگرام میرے حساب سے تو کام نیاب رہا کاسکاروں کی مانگ کے اعتبار سے کھات اور بیچ کی تقسیم وقت پر کرنے کو انتظامیہ اولین ترجی دے اہدایت آج ریاستی وزیر زراعت دادا بھوسی نے دی انہوں نے کہا کہ کسان کو فصل یوجنا وقت پر ملنے کے لیے انتظامیہ شفافیت سے کام کریں اگلے منظوم میں اچھی پیداوار کی امید ظاہر کرتے ہوئے ریاستی وزیر زراعت دادا بھوسی نے کہا کہ کاشتکار گھرے لو کھات کے استعمال کو ترجی دیں وزیر زراعت نے آج مانسون سے پہلے فصلوں کی پیداوار کے لیے حکومت کی جانب سے کیے جا رہے انتظامات کا جائزہ لیا انہوں نے انتظامیہ کو ہدایت کی کہ وقت سے پہلے کاشتکاروں تک بیچ اور گھاد پہنچانے کا نظم کریں میٹنگ میں ریاستی وزیر مملکت برائے محصول عبدالسفتار ایمل سی اب مداز دانوے ممبر اسمبلی رمیش بورنارے زلہ گلیکٹر سنیل چوہان چیف ایگزیکٹیو آفیسر منگیش گنداولے محکومہ زراعت کے ڈیویزنل جانوینڈ ڈیریکٹر دین کرجادہ وغیرہ موجود تھے وزیر زراعت نے خریف فصلوں سے کی پیداوار کے لیے گاؤں کی سطح پر انتظامات کرنے کی بھی ہدایت کی میٹنگ کے بعد پھر اس کانفرنس میں بات کرتے ہوئے وزیر زراعت نے کہا کہ کسان فصل بیما یوجنا کو صاف و شفاف بنانے کے لیے اور وقت پر اس کا فائدہ کاشتکاروں کو پہنچانے کے لیے انتظامیات ٹھوس اخدامات اٹھائے موسیقی 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 سوائے بھی ان کیا نہیں ملاواتے کہ کچھ چاستی قوانٹیٹی نہیں پرانتو روڈر ساتھ آئی کم کرتا ہے پراک کیا چاہی دیو جانا کرنے سا نیڈنے یا کیا نسانیل آئے ریاستی وزیر مملکت برائے محصول عبدالسطان نے فصل بیما یوجنا میں ہزاروں کروڑ روپیے کے گھپلے کے دستاویز ریاستی وزیر زراعت کے حوالی کیے میڈیا سے بات کرتے ہوئے عبدالسطان نے کہا کہ فصل بیما یوجنا میں بڑے پیمانے پر گھپلا کیا گیا اس کی جاج نہیں کی گئی تو عدالت کا دروازہ کھٹکٹ آئیں گے کمپنیاں نے آتا جی نکسان ورپی دلیٹ کی دلیٹ ایک ہزار کوٹی روپائی چھے پانچ ہزار آٹھشے کوٹی روپائی کمپنیاں نے جما کے لیٹ این نکسان ورپی دلیٹ پپت ایک ہزار کوٹی یہ چی مارشو بھومیٹی آگے می ماجار سیلور سویگا و میدان سوا پردار سنگا واندھی سرو دستا ویج آدھرانی دادا جی بوشی سایمان دیلے سنمان دی کرشی ماندری مودعینی امالا یا ٹکانی وچند دیل کسی بھی ناغہانی سورت حال سے نپٹنے کے لیے محکمہ پولیس کو مستاد اور فال رکھنے کی غرض سے آج شہر پولیس کے جانب سے ڈیویزنل کمیشنر آفیس میں موک ڈرل کی گئی اتوار کی تحتیل کی وجہ سے آج دیویزنل کمیشنر آفیس میں سنناڈا چھایا ہوا تھا لیکن دوپہر میں اچانک سیرن بجاتی پولیس کی تیز رفتار گاڑیوں کا خافلہ آفیس کے آہاتے میں داخل ہوا پولیس کے آلاف سران اور جدید ہتیاروں سے لیس کمانڈوز گاڑیوں سے اترے پلک جفتتے ہی انہوں نے پورے آہاتے کو اپنے محاصرے میں لے لیا پولیس کے اس غیر معمولی ایکشن کو دیکھ کر یہاں موجود لوگ اور ملازمین بھی حواظ بختہ ہو گئے لیکن تھوڑی دیر میں ان کی جان میں جان آئی جب انہیں پتا چلا کہ یہ پولیس کی موک ڈریل ہے موک ڈریل کی نیگرانی ٹریفک پولیس کے اسیسٹنٹ کمیشنر سوریش وان کھیڑے اسیسٹنٹ پولیس کمیشنر کرائیم برانچ سوریندر سادوکے کرائیم برانچ کے انسپیکٹر عویناش اگھاو انسپیکٹر سنبھاجی پوار وغیرہ نے کی ایڈین سے بات کرتے ہوئے اے سی پی سوریندر سادوکے نے موک ڈریل کی تفصیلات بتلائی ڈیویجنل کمیشنر آفیس میں ایک موک ڈریل کا پراتیکشک لیا گیا ہے اس میں سب ہمارے کیوارٹی اور سب بیٹی ڈی ایز اور سب پولیٹیشن کے آجی کاریو لوگوں نے بھاگ لیا تھا مرکزی حکومت کے کسان مقالف قوانین کی مضمت میں آج بہوجن کرانتی مورچہ کے کارکنان نے سیہا فیتے لگا کر مظاہرہ کیا بہوجن کرانتی مورچہ کے قومی کنوینر وامن مشرام نے اس مظاہرے کا اعلان کیا تھا جس کے تحت آج اورنگباد میں مظاہرے کا اعتمام کیا گیا کسان مقالف قوانین بنانے پر مرکز حکومت کی مضمت کرنے کے لیے بہوجن کرانتی مورچہ کے کارکنوں نے سیہا فیتے لگا کر مظاہرہ کیا مظاہر کی قیادت مورچے کے کارگزار شہر صدر علی آرخان نے کی انہوں نے حکومت سے فوری کسان مقالف خوانین واپس لینے کا مطالبہ کیا اپنا ویروت بیتے چھ مہینے سے اپنا ویروت درج کرا کر جو بارڈر پر بیٹے ہیں پھر بھی جو ہے کیندر سرکار ان کی مانگے ماننے کے بجائے اپنی ستہ کے گرور پر سرکار ان کی مانگے نہیں مان رہی ہے آج ہم وامن مشرم جی صاحب کے آدیش پر کالی پٹی لگا کر کسانوں کے سمرتن میں آج ہم جاہیر ان کو سمرتن دے رہے ہیں اور کیندر سرکار دورہ بنائے گئے کالے کانون کا کڑے شبدوں میں ہم نندہ کرتے ہیں ناظرین اب وقت ہو چلا ہے ایک مختصر وقفے کا خبریاں بھی اور بھی ہیں دیکھتے رہیے ای ڈی ایر اردو نیوز میں شفیق خان پروپ ریٹر امبر گیس ایجنسی بھارت کے دیشی بیشٹی بوٹر بھارت سرکار نے فری میں پورے ہندوستان میں ایک کلوڑ گیس کنیکشن دینے کا نرنے لیا ہے یہ گیس کنیکشن صرف لیڈیس کے نام سے ہی دیا جائیں گا اور آپ کے پاس اس کے پہلے کوئی بھی کمپنی کا گیس کنیکشن نہیں ہونا چاہیے یہ کنیکشن صرف لیڈیس کے ہی نام سے دیا جائیں گا آپ کو اس کنیکشن لینے کے لیے یہ ڈاکومنٹ دینا ہوں گے راشن کارڈ کی زیراکس آدھار کارڈ کی زیراکس راشن کارڈ کے اندر کے ممبر کے آدھار کارڈ کی زیراکس فوٹو اور بینک پاس بک کی زیراکس یہ اسکی خالی مقتصر وقت کے لیے ہی ہے اس اسکیم کا زیادہ سے زیادہ فائدہ اٹھائیے اور اپنے ڈاکومنٹ جل سے جل امبرگ ایجنسی پر جمع کر آئے اور جان کارے کے لیے آپ ہمارے اس نمبر پر بھی رابطہ خائم کر سکتے ہمارا نمبر یہ ہے 777-488-3366 موسیقی 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 ناظرین وقت کے بعد آپ سبھی کا دوبارہ خیر مقدم ہے حکومت و انتظامیہ کی سخت ہدایت کے بعد بھی اسپتالوں میں مریضوں سے لوٹ خصور جاری ہے لائف کیر اسپتال میں ایسا ہی ایک معاملہ سامیہ آیا لیکن جیسے ہی ایم ایل سی امباداز دانوے نے اسپتال کو شیوسینہ کی دھاک دکھائی اسپتال مریضوں کی رقم واپس لوٹانی کے لیے راضی ہو گیا مکندواری کے رامننگر میں لائف کیر اسپتال میں کوویٹ سینٹر چلایا جا رہا ہے اس سینٹر میں پیٹن تعلقے کے بودھے گاؤں اور چانگت پوری کے تین کاشتہ کاروں کا علاج جاری تھا اسپتال انتظامیہ نے ان کے استداروں کو زائد رقم کا بل تھما دیا لاکھوں روپے کا بل دیکھ کر ان کے ہوش اڑ گئے انہوں نے فوراں ایم ایل سی امباداز دانوے سے ربط خائم کیا اور انہوں نے اسپتال کی لوٹ مار کی بات بتائی جس پر امباداز دانوے اپنے کارکونوں کے ہمراہ فوری اسپتال پہنچ گئے دانوے نے اسپتال انتظامیہ سے بل کی تفصیلات طلب کی اور انہوں نے خود بل میں شامل حرمد کا حساب کیا یہ بل زلہ انتظامیہ کی تیک اردہ فیس سے زیادہ نکلا دانوے نے اسپتال انتظامیہ کو زیادہ بل کی رقم مریضوں کو لگٹانے کی تاقید کی اسپتال نے بل سے زیادہ وصول کی گئی رقم مریضوں کو فوری لٹوانے پر رضا ممدی زائر کر دی اس موقع پر دانوے کے ہمراہ سابق کاربوریٹر منوج گانگوے داموان نشندے گینشور ڈانگے منوج بورا وشنو کنڈھا سچین واغ ستیشکالے پندک بورے سوریش پرساگ شبم واغ اونکار لیمے کر اور گینشور گھورپڑے موجود تھے لائپ ہسپتال میں یہاں کی پیشنٹ کے لیے ستیشکالے میں یہاں کی پیشنٹ کے لیے لائپ ہسپتال میں یہاں کی پیشنٹ کے لیے جانکی دیوی بجاج فاؤنڈیشن اور دھول کرانتی فاؤنڈیشن کے جانب سے وہ پولیس کے مشترکہ تاؤن سے دو سو غریب شہریان میں کرانا کی تقسیم کیے گئے شہر سے متقل علاقوں والوش پندرپور پھلے نگر وغیرہ میں مزدوری کرنے والے تعمیراتی مزدوروں اور کمپانیوں میں یومیاں عجرت پر کام کرنے والے مزدوروں کی بڑی تعداد آباد ہے کورونا وبا کے چلتے ان پر بھوکوں مرنے کی نوبت آ چکی ہے ان ضرورت مندوں کی مدد کے لیے جانکی دیوی بجاج فاؤنڈیشن اور دھول کرانتی فاؤنڈیشن نے کمیونٹی پولیسنگ اور دامنی پتک کے تابون سے پندرپور کے رکمائی مندر میدان میں دو سو افراد میں کرانا کیٹ تقسیم کیے فاؤنڈیشن نے پانچ سو ضرورت مندوں میں کیٹ تقسیم کرنے کی تیاری کی ہے آج کے پروگرام میں پندرپور کی سرپنچ بہشالی راؤت نائب سرپنچ شیخ بیگم ڈاکٹر کشور اڑان جانکی دیوی فاؤنڈیشن کے موہیتے انگڑے دامنی پتک کی پولیس نائک نیرملا امہورے وغیرہ موجود تھے بی جی پی کے آن جہانی لیڈر گوپینات مندے کی قدمات کا اعتراف کرتے ہوئے بی جی پی نے ان کے اعزاز میں سپیشل پوسٹل کور اور کنسلیشن کا افتدائی پروگرام منققت کیا یہ بات آج ایک پریس کانفرنس میں میمبر پارگیمنٹ ڈاکٹر بھاگوات کرار نے کہی موکنے تے ماندی گوپینات روزی مونڈے ساہے یانچا ساتوار سمرتی دین 3 جون روزی آئے پیان نمیتہ نا یانچا کاریا چا گوھروں منون کندر سرکار نی پوست دیپارمنٹ ترپے ایک اینولوک آنی سٹامپ کانسلیشن سٹامپ ایچ اناوران تین جون روزی کرنیا چا دھراؤ لیلے این اناوران بھاکتے جنتا پاٹی چے راستری ادھیاکشت ماندی جیپی نڈا ساہے یانچا ہستے ہونا رہ یا کاریکرما ساتھی پروگ پاونے منون انی کاریکرام چاہ اتجر شما نور ماندی روی شنکار پرسار تینکریا منٹری تسایچ مشے سپستی تیمدے ماندی سری سنجی جی دوتری سایت ماشر راجی چے ماشی مکیا منٹری تتاہ لودی پکشنیتی ماندی دیوندرجی پرنیویس دو روز پہلے ببلہ گینگ کے ممبر شیخ ماجد کے قتل کی سنگین واردات میں ملوث تین نوجوانوں کو پولیس نے گرفتار کر لیا قتل کی یہ واردات معمولی بات کو لے کر ہوئے جھگڑے کی وجہ سے پیش آئی تھی کھڑکشور کے ساکن اٹھاویس سالہ شیخ ماجد بدنام زمانہ آدم خور ببلہ گینگ کا ممبر بتایا جاتا سنیچر کی رات اسے بیرے میں سے ختل کیا گیا دورانے تحقیقات پولیس کو پتا چلا کہ معمولی بات پر جھگڑے کی بنیاد پر ختل کی سنگین واردات پیش آئی ہے جمعہ کی رات تین نوجوان راستے کی کنارے پب جی گیم کھیلنے میں مصروف تھے اسی اتنا نشے میں دھت شیخ ماجد وہاں پہنچا اس نے تینوں کو گالی گلوش شروع کر دی کافی دیر نوجوان اس کی گالی گلوش برداشت کرتے رہے لیکن پھر ان کے سبر کا باندھ ٹوڑ گیا اور تینوں نے شیخ ماجد کی پٹائی شروع کر دی شیخ ماجد کا یہ روز کا معمول تھا جس سے تنگ آئے ہوئے نوجوانوں نے اس کا سر پتھر سے کچل کر ختل کر دیا اور اس کی لاش راستے سے سو میٹر اندر لے جا کر پھینک دی مقتول شیخ ماجد ایک لڑکے کا باپ بتایا جاتا ہے اس کا ایک بھائی دوبائی میں ملازمت کرتا ہے جبکہ اس کے والد مزدوری کرتے ہیں کچھ دنوں پہلے احمد نگر کے ایک اپاہج طالب علم کے اغواہ اور ختل کی واردات میں تاؤن ہال کے چیتہ خانہ خبرستان میں پیش آئی تھی اس واردات میں ملوث شاروق خان فیروز خان مقتول شیخ ماجد کا خریبی دوست بتایا جاتا ہے اس معاملے میں پولیس مزید تحقیقات کر رہی ہے خبروں کے سلسلے کو ختم کرنے سے پہلے آئیے ڈالتے ہیں پھر سے ایک نظر دنور کی عام خبروں پر بزم تطہیر عدب اور انگاباد کے زیر احتمام جیس نے نورو الحسنین کے تحت تین خاتون ناویل نگاروں کی کتابوں کا رسم اجرا فصل بیما یوجنا میں ہزاروں کروڑ روپے کا گھبلہ ریاستی وزیر مملکت عبدالسطار نے کیا تحقیقات کا مطالبہ لائف کیر اسپتال میں جاری ہے مریضوں کے ساتھ گھوٹ خسور ایمیل سی امباداز دانوے کی مداخلت کے بعد اسپتال نے لوٹائی مریضوں کو زائد بل کی رخم اور شیخ ماجد ختل کے شبے میں تین نوجوان ہوئے گرفتار ناظرین یہ تھی آج کی قبریں کل پھر ملاقات ہوگی نئی قبروں کے ساتھ تب تک اپنا خیال رکھئے اور دیکھتے رہیے ای ڈی ار اردنیوز موسیقی